کہ آپ اس کے حضور میں آپ کے لئے پورے پورے اور بے عیب بیش کیے جا سکیں آمین بہت پیچھے پیٹنے کی تو ضرورت نہیں شاید اگر آپ آگے آنا چاہیں کافی جگہ ہے آج جو ہے ہم جو خدا ویسو مسیح کی زبان مبارک سے سات کلمات ادا ہوئے امی سے جو چوتھا کلمہ ہے اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جو پہلے تین کلمات ہیں ہم کے بارے میں انہی دنوں میں ریزوریکشن سے پہلے کے جو سنڈیز ہیں ہم میں میں نے آپ کو بتایا سکھایا ہر حمل میں سے مل کے سیکھا وہ سارے جو پیغامات ہیں وہ موجود ہیں آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہیے یا وہ لوگ جو چیز کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کچھ دیکھنا تو ان کے لئے موقع ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آج جو ہے ہم چوتھا کلمہ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں لیکن پھر بھی جو گوڈ فائیڈے کا دن ہوتا ہے وہ اس میں دیس بارہ منٹ ہوتے ہیں تو آج ہم چاہتیس منٹ تاک اس میں سے گزر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں باتیں جو ہیں سیکھنے کی کوشش کریں گے ایک دفعہ پھر میں مقدس متی کی انجیل کا جو حوالہ ہے اور مقدس مرکس کی انجیل کا حوالہ یہ دو حوالہ جات پڑے گئے ہیں لیکن مقدس متی کی انجیل کا حوالہ میں ایک دفعہ پھر پڑے دیتا ہوں مقدس متی کی انجیل اس کا ستائیس ماں با اور اس کی پنتالیسویں آیت سے لے کے انچانسویں آیت تاک ناپنے پڑھوں گا لکھا ہے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تاک تمام مرک میں اندھیرہ چھائے رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اے لی اے لی لما شبکت نے یعنی آئے میرے خدا اے میرے خدا تو انہیں مجھے کیوں چھوڑ دیا جو ہاں کڑے تھے ان میں سے باز نے سن کر کہا یہ اے لیا کو بکارتا ہے اور فوراں ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپانچ لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرگڑے پر رکھ کر اسے چُسا ہے بگر باقیوں نے کہا ٹھہل جاؤ دیکھیں تو اے لیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں خدا آپ کے پاکلام کے وسیلے سے ہمیں برکت ملے ہیں یہ جو سیزن ہے یا خاص دن ہے آپ جانتے ہیں جو خیر توشڈاک اس کو ہم سویڈیش میں کہتے ہیں یا ہونی تھرزڈے جو مبارک جمعیرات ہے اس دن سے یہ سیزن شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس میں سے گزرنا چاہیں ایک تیزی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیں تو یاد رکھنے کے آپ کو شش کر سکتے ہیں کہ جمعیرات کی شام کو عید فسا تھانے کے بعد خدا ویسر مسیح اور ان کے شاہیرد جو ہیں تقریبا شام کو گیارہ بجے یا رات گیارہ بجے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کوئی زیتون پر گیسمی کے باغ میں چلے جب وہ وہاں پہ پہنچے تو تو رات بارہ بجے جب جمعہ شروع ہو گیا تھا رومی کلینڈر کے مطابق رات بارہ بجے سے ایک بجے تک دعا میں خدا ویسر مسیح کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بڑی بڑی بھوندے بن کے وہ گرتا ہے اسی لمحے تقریبا دو بجے کے قریب جو ہوتا اسکریوتی جو ہے وہ سردار قائنوں اور اس کے سپائیوں کو لے کر خدا یسر مسیح کو پکڑنے کے لئے پہنچا اور اس نے مسیح کو چھوم کر پکڑوا دیا اور اس کے بعد خدا یسر مسیح کو سردار قائن ہنا اور قائفہ کے سامنے پیش کر دیا گیا تقریبا تین بجے کے قریب آپ اس کو سوچ سکتے ہیں اور جہاں وہ ہنا اور قائفہ کے سامنے پیش شوا تو انہوں نے خدا یسر مسیح پر قتل کا فتوہ دے دیا انہوں نے کہا کہ خدا یسر مسیح جو ہے وہ واجب اور قتل ہے چونکہ قتل کا فتوہ تو جو یہودی سردار قائن تھے وہ دے سکتے تھے لیکن ان کے پاس کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے کا اختیار نہیں تھا لہٰذا ضروری تھا کہ اسے رومی عدالت کے سامنے پیش شیا جائیں تاکہ وہ بھی اس پر قتل کا فتوہ دیں تو پھر وہ شخص جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا تھا تو تقریبا صبح ساڑھے پانچ بجے پیلتوس پیلتوس کے سامنے جو ہے خدا یسر مسیح کو پیش شیا گیا اور اس کے بعد تقریبا شہ بجے پیلتوس پیلتوس نے اس کو ہیروڈیس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ بھی اس کیس کو سنے ہیروڈیس نے کیس کو سننے کے بعد تقریبا سات بجے واپس خدا یسر مسیح کو پیلتوس پیلتوس کے پاس بھیجا اور پیلتوس پیلتوس نے تقریبا آٹھ بجے کے قریب اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے اور اس کی بے گناہی کا اقرار دیا تاکہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا اور اس کے باوجود پیلتوس نے خدا یسر مسیح کو مسلوب ہونے کے لیے قتل ہونے کے لیے مارے جانے کے لیے سپاہیوں کے اور یہودیوں کے حوالے کر دیا اور خدا یسر مسیح کو وہاں سے وہ لے گئے اور تقریبا نو بجے کے قریب جو ہے خدا ہون کو سلیپ پہ گار دیا گیا اور نو بجے سے لے کے بارہ بجے کتنے گھنٹے خدا یسر مسیح سلیپ پہ رہے تقریبا چھے گئے نو بجے سے لے کے تین بجے تک اور نو بجے سے بارہ بجے تک خدا یسر مسیح دل کی روشن میں رہے اور انہوں نے پہلے تین کلمیں جو ہیں ان کو ادا کیا صبح کی روشن میں اور پھر قرآن میں لکھا ہے دو پہ ہے کہ قریب بارہ بجے کے قریب ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور اس تاریخی کے اندر خدا یسر مسیح نے آخری چار جو کلمات ہیں اپنے بارے میں پہلے تین کلمات دوسروں کے بارے میں کون کونسا کلمہ ہے پہلا کلمہ عباب ان کو کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں دوسرا کلمہ تو آلی شاباش میرے ساتھ پھر داس میں ہوگا تیسرا کلمہ دیکھ تیرا بیٹا یہ اور دیکھ تیری ماں چوتھا کلمہ آج ہم دیکھ رہے ہیں الولی الولی یا ایلی ایلی لماشا کتنی پانچھا کلمہ میں پیاسا ہوں چھٹا کلمہ تمام ہوا سافہ کلمہ حباب میں آپ کی روح تیرے ہاتھ میں ساؤں تھا سو پہلے تین کلمہ دیل کی راشنی میں خدا کو آمن نے کہے اور وہ تینوں کلمہ دوسروں کے تعلق سے تھے اور آخری چار کلمہ رات کی تاریکی میں جو وہاں پہ ہو گئی تھی اس میں خدا نے کہے تقریباً تین بجے کے قریب بارہ بجے سے تین بجے تک جو ہے وہ خاموشی رہی اور پھر تقریباً تین بجے کے قریب یہ چاروں کلمیں یکے بار دیگرے جو ہے خدا نے ادا کیا سو یہ ایک سمری آپ اس کو کہلیں یاد رکھنے کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں ایسی چیزیں یاد رکھنے کی تاکہ کتاب مقدس جو ہے اس کی جو سمری سے ہیں ایسی خودصورت واقعات کی ہوا آپ کو یاد رہے ہیں سو یہ سمری ہے اس پورے وقت کی سیزن کی جس کی جار ہم نے منانی شروع کر دیا ہم نے ایسے گیت گاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اب اسے تیاری میں ہے ہم کیا ہم ریزوریکشن پیریڈ میں ایڈر ہوں گے لیکن اس سارے پیریڈ میں آپ یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ ہمارے ذہن میں سوچ کیا رہتی ہے سوچ یہ نہیں رہتی کہ ہم مسلوبیت کے پیریڈ میں جا رہے ہیں ہم مسلوبیت کو سیلیبریڈ کرے گے نہیں ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم ریزوریکشن پس کے جیوشنے کو یاد کرنے کے سیزن کو منائے گے کیونکہ یہی اس کا افتتام اور اس کی جلالی حالت ہے سو یہ واقعات جو ہیں یہ گزرتے رہے اور یہاں پہ جانب پڑھتے ہیں تو شروعی کیا کہتا ہے خدا کا بندہ اور دو پہر سے لے کے تیسرے پہر تک پہر جو ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے جو یروتی لوگ ہیں وہ جو دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بار اور رات میں بار تو بار گھنٹے کے کتنے پہر وہ بناتے تھے تین پہر یروتی جو پہر ہیں ان کے اندر چار گھنٹے ہوتے ہیں لیکن اب بھائی جو روبرٹ نے کہا وہ ٹھیک ہے جو رومی ہیں وہ دن کے کتنے پہر بناتے تھے چار چار وہ چار پہر بناتے تھے اور جو مطی اور مرکس ہیں انہوں نے رومی کیلنڈر کے مطابق جو پہر ہیں ان کو لکھا ہوا ہے اگر آپ پرانے ادھامے میں چلے جائیں وقت نہیں لینا چاہتا وہاں پہ آپ جو ہیں وہ تین پہر کے تعلق سے صرف دین کے تین حصے یہودی جو ہیں وہ کرتے تو ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اور کہاں سے پہر شروع ہو جاتا ہے صبح چھے سے لے کے نو بجھے تھا نو سے بارہ بارہ سے تین تین سے چھے اور پھر آگے رات کے اسی طرح آن ورڈ پہر جو ہے وہ چار شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو یا جو بزرگیاں پرانے ہم لوگ جو پاکستان سے اور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ جب بڑے روزہ رکھتے تھے یا جنہوں نے ایبسلیوت فاسٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں اس نے کونسا روزہ رکھا ہے اٹھ پہر کا روزہ آٹھ پہر کا روزہ یعنی کے چار پہر دین کے چار پہر رات کے کمپلیٹ ٹوٹی فور آر پاسٹ کہنے کی بجائے وہ آٹھ پہر کا روزہ بھی اس کو کہتے تھے اور وہاں پہ یہاں پہ اگر آپ پڑے ہیں تو لکھا ہے کہ تمام ملک میں اندھیرہ اچھا ہے اور اگر آپ کے پاس ریفرنس بائبل ہو تو وہاں پہ بھی جہاں پہ ملک لکھا ہے وہاں پہ اندرلائن کر کے نشان دے کے تو نیچے جو فوٹر ہے وہ یہ دیا ہے ملک کی جگہ زمین اگر آپ ارجنل لینگویج پڑھیں ارجنلیز کو سرچ کرنا چاہیں تو یہاں پہ لفظ ملک نہیں بلکہ لفظ زمین آئے سائنٹو بھی ایک لی بڑا عجیب لگتا ہے کہ کرینا کہیں تو دن پہ دن کی روجنی سورج کی روجنی رہتی ہے کتاب مقدس جو بتا رہی ہے وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمام زمین پہ جو ہے وہ اندھیرہ چھا گیا کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی ریپننگ ہوئی جو کہ انسانی اقل اور سمجھ سے بارہ تا تھی انسانی اقل اور سوچ سے بڑے تھی اور وہ واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اور زمین کے اوپر یا کوئی ملک کہنا چاہے یا گھرپوں کہنا چاہے اور سمجھے اور سمجھے